بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس جی سٹوڈنس آج ہم ایکسرسائز سٹارٹ کر رہی ہیں چپٹر نمبر ٹو ایکسی ایف اینڈ ایل سی ایم کے ایکسرسائز جو ہے وہ ہے ٹو اور اس کی بی ایکسرسائز جو ہے چپٹر نمبر ٹو کے اب اس کے بعد یہاں سے میں قرصن نمبر فور سٹارٹ کر رہی ہوں قرصن نمبر فور جو ہے اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بتائی ہے کہ find the xcf by prime factorization method prime factorization method کو آپ نے use کرتے ہوئے xcf find کرنا ہے xcf کی definition جو ہے وہ ہم نے first lecture میں کر لی تھی میں نے آپ کو بتائی تھی لیکن اب ایک دفعہ پھر میں دوبارہ آپ کو repeat کروا دیتی ہوں میں بولتی ہوں آپ سن لیں the greatest number in the group of common factor of two and more numbers is called highest common factor اور highest common factor جو ہے اسے ہم اس طرح سے بولتے ہیں short form میں xcf جب ہمارے پاس کچھ numbers کا group ہو common factor کا اس میں جو سب سے بڑا number جو ہو common ہوگا ہم اسے کس کا نام دیں گے xcf کا نام دیں گے جی اب ہم question start کرتے ہیں question number 4 کا جو ہے وہ a part question number 4 کا a part جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمیں تین number دیئے گئے ہیں ہم ان کی کریں گے prime factorization prime factorization جو ہے آپ جانتے ہیں ہم اس میں جو ہے وہ سب سے چھوٹا یہ بھی ایک طرح کی dubien ہوتی ہے جس میں ہم سب سے چھوٹا number جو ہے اسے start کرتے ہیں اور وہ ہے 2 2 سے ہم نے start کیا جی 2 3s are 6 2 2s are 4 2 1s are 2 2 6s are 12 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 2 1s are 2 अब اسی طرح سے ہم next تو ہے وہ کریں گے 148 کے لیے جی 148 کے لیے ہم جو اس کی prime factorization کریں گے 2 سے start تو وہ ہے 2 7s are 14 2 4s are 8 2 3s are 6 2 7s are 14 اب بچے 37 37 آپ جانتے ہیں کہ یہ prime number ہے تو prime number تو صرف اپنے number یا پھر 1 کے ساتھ ہی divide complete ہوتا ہے اس لیے ہم اسے یہاں تک سائز کریں گے اب اس کے بعد next number جو ہے 5 class وہ یہ ہے 60 60 کو ہم اس طرح سے کریں گے 2 کے ساتھ جب ہم اسے کریں گے تو 2 3s are 6 اور 7 0 30 کی form میں آ جائے گا پھر دوبارہ 2 کے ساتھ 2 1s are 2 and 2 5s are 10 3 کے ساتھ 3 5s are 15 and 5 1s are 5 جی اب یہ ہم نے تو prime factorization کر لیا ہے اب ہم یہاں سے HCF بتائیں گے تو میں بتاؤں آپ کو یہاں سے کہ جو factor ہیں factor سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پہ کس کا factor لیں گے ہم لے لیتے ہیں 64 64 کا جو factor ہے وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں وہ کونسے factors ہیں اس کے factors یہاں سے ہم لکھیں گے اس کے count آپ کر سکتے ہیں یہاں سے 1 2 3 4 5 6 تو اس طرح آپ لکھیں 2 multiply 2 multiply 2 اس کے 6 factor ہیں اور وہ سب 2 ہی ہیں جی اب second number ہے 148 تو اس کے لیے جو factor ہے وہ یہ والے ہیں اس کے 3 factor ہیں 2 multiply 2 multiply 37 اب اس کے بعد جو next ہے ہمارے پاس تو ہے وہ ہے 60 کے لیے تو اس کے لیے جو factor ہے وہ ہے 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 جی اب آپ دیکھیں ان میں سے جو common ہے ان میں جو common ہے وہ ہمارے پاس ایک تو یہ form میں ہے 2 اس کے بعد ایک ہمارے پاس اس form میں ہے 2 اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر یہاں پہ common نہیں ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ پھر لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس common factor جو ہے اس کا common factor کون سے ہے اس کے وہ ہے 2 multiply 2 اور جو اس کا HCF ہے HCF ہم یہاں سے ان نمبر کا HCF جو ہے وہ ہم یہاں پہ write کریں گے 4 HCF جو ہے 64 148 and 60 ان کے HCF جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے 4 ہو جائیں گے اور students اسی طرح سے آپ نے بہت easy ہے یہ اسی طرح سے آپ نے question number 4 کے باقی parts کرنے ہے اور اپنے گھر میں parents کو check کروانے کر کے جی اور diary جو ہے اس کی question number 4 کا اپنے d part جو ہے وہ اپنے homework جو ہے وہ اپنے گھر میں کرنا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اور باقی next question number 5 ہم انشاءاللہ قائل کریں گے اللہ حافظ